رحمت اللہ وبرکاتہ يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا مَأْنُتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ مُوَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَمَا رِجَالٍ كَسِيرٍ وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُمُ بِهِ وَالْعَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْضًا سَدِيدًا يَسْرِهْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْزَ فَوْزًا عَجِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدع وكل بذات دلالة وكل دلالة في نار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولاً ممن داع إلى الله وأعمل صالحاً وقال إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس مرکز سے جڑے ہوئے بنیادی اور مخصوص معزز حاضرین مجھے اس مناسبت پر آپ سے ملاقات کا جو شرف حاصل ہو رہا ہے اس پر میں اللہ کا بے پناہ شکر عدد کرنا واجب سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا فضل ہے اور اس کے بعد ان بھائیوں کا عجیزوں کا بھی شکریہ عدد کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس مناسبت کے لئے ترتیب بنائی اور اس طرح اللہ کے فضل اور توفیق سے حاضری ہماری اور آپ کی ایک ساتھ ہو سکی اللہ تعالی ہماری ساجری کو ہماری للہ فی اللہ بیٹھک کو دین اور دعوت اللہ کی نسبت پر اللہ تعالی اسے ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور ہماری لئے اسے باعی سے سعادت و مفرد بنائے اس مناسبت پر مجھے جو آپ سے چند باتیں کہنی ہیں ان میں پہلی بات تو یہ ہے کی ہم سب کو علم کا حصول علم کا بھرپور احتمام کرنا چاہیے جو جتنا دین سے اور دعوت سے جڑا ہے اس کے لئے وطنہ ہی ضروری ہے کہ وطنہ ہوئے وہ علم کا حریص اور لالچی ہو آپ دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی وقفہ ایسا گزرا کہ جس میں وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا تو آپ کی بیچینی کتنی تھی آپ کی بیچینی کتنی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی اور علم کا سلسلہ جاری رہتا تھا وہ اتنا بڑا خیر کا سلسلہ ہے کہ اگر وہ تھوڑے دنوں کے لئے بھی رکا تو تڑپ اور بیچینی بڑھ گئی ہمارے لئے ہم طلبہ کے لئے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس توفیق پر جو اس کی طرف سے ہمیں حاصل ہے دین اور دعوت کی نسبت پر ہم سب کو یہ فکر ہونی چاہیے اور اس موقع پر مجھے ایک امام شافی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ایک بات یاد آتی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا علم کے تئیں حصول علم کے تئیں آپ کا کیا سوچنا رہتا ہے کیا احساس ہے یعنی آپ اس کے لئے کتنے فکر مند رہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا طلب علم کے تئیں احساس اور فکر ایسی ہے تڑپ ایسی ہے جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو اور اس کے پیچھے وہ بے چین ہو آپ سوچئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم میں فضل میں اور شرف میں عظیم مقام بخشا تو ان کا علم کے پیچھے جو خیرس تھی اور اس کے پیچھے جو بے چینی اور طلب کے لئے جو ان کی کوششیں تھی وہ ہمارے لئے بہت اہم ہیں اس لئے اس مناسبت پر آپ کے ساتھ اس مبارک مجلس میں اس بیٹھک میں میں اپنے کو آپ سب کو یہی کہوں گا کہ ہم سب دعا کریں کوششیں کریں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگئیں کہ ہم علم کے تہیں حریس رہیں لالچی رہیں آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دو حدیثیں ایک دو حدیثیں ایک دو آیتیں اللہ تعالیٰ کی سیکھنا یہ بڑے بڑے کوہان والی موٹنیوں کو وادیوں سے فلان فلان وادیوں سے حوالہ دیا آپ نے جا کر کے حاصل کرنے سے بہتا ہے یہ آپ اپنے غریب صفحہ کے اپنے مطلب ہے صفحہ کے طلبہ صحابہ سے آپ فرماتے ہیں جن کی غربت کیسی تھی اور پھر غربت پر مادی ضرورت کتنی ہوتی ہے لیکن ان کو آپ دیکھئے اس طرح آپ علم کی اللہ کے آیات کے علم اور تعلیم کی اہمیت کس طرح دلاتے ہیں اتنی اہمیت ہے آپ فرماتے ہیں کی میرے اللہ کے گھر میں میری مسجد میں آنا یہ اللہ کی راہ میں ایک آیت کی تعلیم کے لیے یا تعلم کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے کیونکہ جہاد کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے آج جہاد کے نام پر جو دنیا میں بہت سارے انحرافات بہت ساری جو مطلب فساد اور فتنے اور مصیبتیں آئی ہیں آپ یقین مانیئے اس کے پیچھے اولاں تو علم کی کمی اور دوسری سادش ہیں اور سادش وں کا شکار بھی آج میں ہوتا ہے تو علم کی اور یقین کی کمیوں کی بنیاد تری ہوتا ہے علم تو پہلے مرالے میں ضروری ہے اسی لئے جو شخص جتنا علم میں مضبوط ہوتا ہے وطنہ ہی فتنوں سے بچنے کی اور اس کے دفع کی اور فتنوں میں اپنے اور اپنوں کو مطلب بچانی کی اس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے وطنہ ہی وہ بچے گا جتنا اس کے پاس علم ہوگا علم ہوگا علم کے تئیں اس کے فکر ہوگی اور فکر جب ہوگی تو آپ دیکھئے اسے اللہ بچائے گا دنیا کے فتنوں سے دنیا میں پھیلے ہوئے فتنوں سے کتنے فتنے دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی بہت نبی کی پیشین گوئی ہے فتنے جوانہ شروع ہوں جیسے چٹائیوں کی تیلیاں ہوتی ہیں کتنی تیلیوں سے چٹائی بنی جاتی ہے اس طرح سلسلے بھی تیلیوں کی جڑے ہوتے ہیں فتنوں سے بچنے کا علم ہی ہے علم سے آدمی فتنوں کی پہچان کرتا ہے فتنوں آپ کو اور لوگوں کو بچاتا ہے اس لیے اس مبارک مجلس میں اس مخصوص مجلس میں ہم سب کو اس پہلو سے اللہ کے فضل اور توفیق کو مزید ماغنا چاہیے مجھے علم ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو جذبہ دیا ہے آپ لوگوں میں طلب ہے بڑی غیرتیں ہیں جیسا کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالی ویسے ہی بنائے ہم سب کو جیسے ہی ہم اچھی باتیں سنتے ہیں لیکن اس میں بھی مزید ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے ہے اللہ رب زدنی علم تو علم کی طلب میں ہمیں پورے طور پر فکر مند ہونا چاہیے اور علم کی مجلسیں علم سنتوں کے لیے حاضری بڑی مبارک ہے سنتیں سیکھنے کے لیے جو آتے ہیں یا جو سنتوں کے حصول میں لگے ہیں وہ کتنے مبارک بادی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں پاک سے مستحق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے چہروں کو روشن رکھ حراب حراب رکھ انہیں جنت کی نعمتوں سے تو مال مال فرما دے جو میری حدیث سنتے ہیں پھر اسے یاد کرتے ہیں اور پھر اسے آگے پہنچاتے ہیں یہ بہت اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے آپ ایک مرکز سے جڑے ہیں الحمدللہ اور یہ جڑنا مبارک بادی کا عمل ہے سعادت کا عمل ہے آپ جانتے ہیں حدیث اور سنت کا سیکھنا یہی اصل دین سیکھنا ہے اصل دین یہی ہے ہمارے صلف کہتے تھے الاسلام هو السنة والسنت هو الاسلام سنت جو ہے اسلام کا نام ہے اگر سنت اسلام کا نام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہتا اللہ تعالیٰ نے اسلام ہمیں دیا اس اسلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سنت میں سمو دیا اور حکم دے دیا کہ یہی تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی کا جو اسوہ حسنہ ہے یہی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے اور دیکھئے اس کو ہمارے صلی اللہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ ان کی زندگی میں اسلام رہے اس کے لیے ایک شخص دعا کر رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ میری زندگی میں سنت رکھ ہے میری زندگی سنت پر رکھ سنت پر اس لئے آپ دیکھیں کہ اسلام کی باتیں سبھی کرتے ہیں اسلام کی باتیں رافضی بھی کرتا ہے اسلام کے باتیں سنتوں سے دور رہنے والا بھی کرتا ہے لیکن سنتوں کی باتیں کرنے والے حدیث کی باتیں کرنے والے کتنے ہوتے جو باتیں کرنے والے ہوں پھر ان پر عمل کرنے والے ہوں یہ کم ہوتے اسلام اسی لئے ایک بہت بڑا طبقہ چاہتا ہے کہ مسلمان صرف اپنی اسلام کی نسبت پر اس میں بھی دیکھئے سلف کے اندر کتنی ظرف نگاہی تھی کتنی گہرائی تھی جیسے ہی اسلام میں فتنے آئے ویسے ہی انہوں نے اسلام کو سنت سے جوڑ دیا بی دیتیں آئیں تو کہا ہمارا امتیاد سنت سے ہوگا اب سنتوں کے ساتھ بھی جب لوگوں نے جوڑ دیا اپنے آپ کو تو کہا ہمارا امتیاد حدیث کے ساتھ ہوگا ساب اہل السنہ جب کہنے لگے تو کہا محل الحدیث والا سر ہیں یہ تنی گہرائی تھی ان میں اسی لئے دیکھئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اصل دعا یہ ہے کہ ہم اسلام پر سنت کے ساتھ رہیں سنت کے ساتھ یعنی سنت کے ساتھ رہیں اسلام کے ساتھ بیدات ہیں اسلام کے ساتھ سنت ہیں اور بیدات سب ہیں سنت بھی ہے اسی لئے بہت ساری جبوں پر آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ اسلام 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 ہے اس میں سنت اس میں اہل سنت اور اہل تشویو کا کیا معنی ہے یہ وہی فتنہ ہے اسی لئے جس طرح سلف نے ہمارے وقت کے بیداتی فتنوں کو پہچانا اور اپنے آپ کو سنت سے جوڑا حدیث رسول سے جوڑا سلف سے جوڑا اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مشہور ہے وہ دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہم احینی علی سنت نبی کا صل اللہ علیہ سلم و توفنی علی ملتی و عیزنی مم دلات الفتن کہتے ہیں اللہ مجھے نبی صل اللہ علیہ علیہ سلم کی سنت پر زندہ رکھ میری موت ہو تو آپ کے طریقے اور آپ کی سنت پر ہو اور فتنوں میں جو فتنے ہلاک کر دینے والے ہیں بھٹکا دینے والے ہیں فتنہ تو ہر وقت موجود رہتا ہے ہر ایک کے ساتھ فتنہ لگا ہوا ہر سے بچنے کا سوال اللہ سے کرنا چاہیے یعنی ہر آدمی کے ساتھ تو فتنے لگے ہیں فتنوں کے مطلب گرد و پیش سے آدمی بچ نہیں سکتا لیکن فتنے آدمی کو بہکا دے بھٹکا دے دیکھیں وہ یہ دعا کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ میں تو اللہ نے گھیر کے رکھا اپنے بندوں کو لیکن فتنوں سے بچے گا کیسے آدمی علم ہوگا اللہ کی توفیق ہوگی فکر ہوگی تو بچ پائے گا تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھئے کئیسی سوچ تھی سلف کی کہتے ہیں اللہ ہمیں سنت پر زندہ رکھ سنت پر ہمیں سنت پر زندہ رکھ اسی لئے یہ فتنہ اہل الحدیث کی دعوت کے ساتھ یہ فتنے دبے لوگ اس بات کو سننے اور کہنے کو تیار نہیں تھے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اہل السنہ ہیں اہل الحدیث ہیں ہم مسلمان ہیں آپ بتائیے یہ سلف کی مثالیں جو ہمارے سامنے ہیں یہ کتنی بڑی ہماری آنکھیں کھولنے والی ہیں اس میں یہ شکل بھی آئی کہ نہیں کوئی جماعت اور فرقہ نہیں ہے اسلام میں کوئی فرقہ اور جماعت نہیں بچ اسلام مسلمان آپ بتائیے کوئی جماعت نہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیث کا کیا معنی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اہود و نصارہ میں بہتر فرقے ہوئے میری امت میں اس سے زیادہ فرقے ہوں گے تیہتر ہوں گے اس میں ایک فرقہ ایک جماعت جنت میں جانے والی ہوگی تو ایک جماعت کو آپ نے فرمایا جنت میں جانے والی ہوگی یہ میں نہیں کہتا کہ کس مطلب مہم نے اور کس تحریک نے یہ صورتحال پیدا کرنی کی کوشش کی بڑے بڑے لوگ بھی یہ باتیں کرنے لیکن اسلام میں اس کی بات نہیں ہے کوئی جماعت اور فرقے کا تصور نہیں اس جماعت کا تصور ہے جو جماعت آپ نے قائم کی جس پر آپ کے صحابہ چلتے تھے اور اسی لئے دیکھئے سلف میں اہل السنہ اور جماعت کے نام سے یہ چیز مشہور ہوئی اور آج تک سلسلہ چلا رہا تو یہ علم کے ساتھ ہوتا میں ارز کر رہا تھا کہ علم کی ضرورت ہے علم جتنا پختہ ہوگا علم کے اندر جتنی گہرائی ہوگی وہ اتنا ہی آدمی فتنوں سے بچ سکے گا اور علم کے ساتھ دیکھیں علم کے ساتھ جتنا ہمیں علم حاصل ہو اس مطلوب ہے بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے بہت ساری مطلب کوشش کرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ کوشش ہیں وہ کوشش ہیں کیسے موسیر ہو سکتی ہیں جن کوشش وں کے ساتھ علم مہم کے ساتھ عملی نمون نہ ہو علم کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے علم کا مطلب کیا ہے علم تو یہ حیح دلیل عمل کے لئے علم کے ساتھ عمل ضروری ہے علم کے بغیر عمل نہیں لیکن علم آنے کے بعد عمل ضروری ہے جیسے علم کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا ایسے علم کے آنے کے بعد بے عمل نہیں رہا جا سکتا اسی لئے سلب سے مشہور ہے کہ جس عالم کے پاس علم ہو اور وہ عمل نہ کرتا ہو تو وہ عالم نہیں ہے وہ جاہل ہے آپ بتائیے فوضیل ابن آیاد سے غالباً یہ قول مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم عالم اس کو نہیں سمجھتے تھے جس کے پاس علم ہو اگر علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہو تو اسے ہم عالم نہیں سمجھتے تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے تو علم ضروری ہے علم کے ساتھ عمل ضروری ہے عمل یہ بنیادیں ہیں اس کے بعد آگے کا مرحلہ ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں ہم نے اس کی تطبیق کی ہے اس پر عمل درامت کر رہے ہیں تو آگے اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی دعوت دے اس کی تبلیغ کریں کیونکہ جس علم اہم اور جس علم خالص کی بنیاد پر حقیقی کی بنیاد پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس کی طرف لوگوں کو بلائیں اس لئے بلانے سے پہلے علم کی ضرورت ہے بلانے سے پہلے اس علم پر عمل کی ضرورت ہے کیونکہ دعوت دینے کے لئے ایک آدمی دعوت دیتا ہے میں میں یہ بات بہت سراحت سے اس لئے کہتا ہوں کہ ہم سب کو جو ہماری مخصوص مجلس ہے ہم سب کو بہت سنجیدی سے تھنڈے دل سے سوچنا چاہیے اور گوھر کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کتنے دردمند اور سچے ہو سکتے ہیں جو لوگ دعوت تو دیتے ہیں لیکن ان کی عملی زندگی میں دیکھا جائے تو پوری دعوت کے خلاف ان کی زندگی ہوتی ہے اس لئے ایسی دعوتیں عموماً غیر محصر ہوتی ہیں ایسی دعوتیں عموماً لوگوں کی نگاہ میں وہ کوششیں متضاد نظر آتی ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالی سے شراط مستقیم ماغو ماغو اللہ تعالی سے شراط مستقیم سیکھو سیکھو محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے سمجھاتا ہے اور اگر اس کی زندگی میں خود شراط مستقیم پر عمل نہ ہو تو جن پر کوششیں کرتا ان پر کتنا اس کوشش کا اثر ہو سکتا ہے اس لئے ہم لوگوں کی میں اپنے کو آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم اس فیلڈ میں لگے ہیں تو ہم مخلص ہیں تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ دعوت کیسے مؤثر ہوگی اور ہمارے لئے منحج کیا ہے ہمارے لئے منحج ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف کا منحج ہے وہ منحج یہ ہے کہ ان کے پاس جتنا علم آتا تھا اس علم کے ساتھ عمل آتا تھا ہم آیات اور قرآن سیکھتے تھے جس طرح سیکھتے تھے اسی طرح عمل کرتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے آج دیکھئے قرآن فہمی کے سلسلے میں بڑی کوششیں ہیں ہمارے بہت سارے بھائیوں کی لیکن قرآن فہمی کے ساتھ قرآن پر عمل کی بھی وہ اسی کوششیں ہیں جیسے قرآن فہمی کی ہماری کوششیں مبارک ہے جو بھی کوشش ہو لیکن کسی کتاب اللہ کی علم کی تعلیم کی سنتوں کی علم اور تعلیم کی جو کے ساتھ اگر ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ اس علم کے ساتھ عمل ضروری ہے تو آپ بتائیں وہ علم کیا ہے کیا وہ علم مبال جان نہیں ہے کیا وہ علم خطرناک نہیں ہے کیا وہ علم جو غیر نافع ہو جس پر عمل نہ ہو اس سے پناہ پیارے نبی نے نہیں مانگی ہے آپ پناہ ماگتے تھے ہمیں دعائیں سکھائیں ہمیں یاد ہیں دعائیں اے اللہ اس علم سے میں تیری پناہ ماگتا ہوں جو علم نفع نہ دے نفع کیا ہے علم کا نفع یہ ہے کہ اس پر آدمی عمل کرے اور اس خیرات و مرکات حاصل کرے تو یہ اور آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کس طرح آپ کی تعلیم پر عمل کرتے تھے ایک صحاب یہ رسول بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے ہم بے پناہ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ قیام نہیں پسند فرماتے کہ آپ ہماری مجلس میں آئیں اور ہم آپ کے لئے کھڑے ہو جائیں تو ہم آپ سے بے پناہ محبت کے باوجود اتنی محبت ہم کسی سے نہیں کرتے لیکن آپ ماری مجلس میں آتے تو ہم نہیں کھڑے ہوتے اس لئے کہ آپ نے تعلیم دی تھی اور آپ نے ایک صحابی رسول سے فرمایا جب انہوں نے سوال کیا کچھ کو گالی نہیں دی میں نے زندگی بھر کسی جانور کو بھی گالی نہیں دیا اس طرح علم کے مطابق عمل ان کی زندگی میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہوں بہت ساری مثال ہمارے سامنے آتی رہتی یہ تو صرف یاد دیہانی کی چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ اس تو یہ بنیادی مسئلہ ہے ہمارے لئے کہ ہم جو سیکھیں اس پر عمل کریں اس کی تبلیغ کریں تبلیغ کا فائدہ دیکھئے کتنا بڑا ہوتا ہے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے دعوت کا کہ ہم جب کسی بھائیو کو دعوت دیتے ہیں اور وہ اللہ کے فضل اور توفیق سے اس کی توفیق وہ دعوت قبول کر لیتا ہے کہیں شرک چھوڑ دیتا ہے کہیں بدات چھوڑ دیتا ہے کہیں کسی معاصیت کو چھوڑ دیتا ہے تو کتنا بڑا نفع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو بلاتا ہے حق کی طرف نیکی کی طرف پھر وہ عمل اس عمل پر کھڑا کرتا ہے کتنا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں وہاں صدی سپاک میں کہ تمہارے ذریعے اگر کسی کو کسی ایک کو بھی اگر ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اوٹ سے بھی یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بھی بڑی چیز ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جو اللہ نے آئد کی ہے اور اس میں جو ہے میں البتہ یہ بات ضرور کہوں گا کہ دیکھئے اس میں جو ہے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے اس بات کی کہ ہم امت میں عقیدے سے منحرف لوگوں کو سنتوں سے منحرف لوگوں کو یعنی جو شرکیات سے مبتلا ہیں سنتوں سے منحرف ہیں بدعات میں مبتلا ہیں اور کلمہ گو ہیں ان میں محنت دوسرے طبقے سے زیادہ ہونی چاہیے ترجیحی طور پر ہونی چاہیے اسے راسل مال اور سمجھ کر سبھال نا چاہیے جیسے راسل مال اور اپنا اصل سرمایہ کمائی ہوئی نہیں ہوئی نفع ہوا نہیں ہوا اس کے تئی آدمی اتنا فکر مند نہیں ہوتا جتنا فکر مند ہوتا ہے کہ اس کی موڑی کا اس کے کیپٹل کا اس کے اصل راسل مال کا نقصان ہونے لگے بے چین ہو جاتا تو جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ایمان والے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبی کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں قبل و کعبہ پر ایمان رکھتے ہیں آپ بتائیے وہ شرک اور بدات میں مقتلع ہوں ان کے نہیں ہماری کوشش بہت زیادہ فکر مندی کے ساتھ ہونی چاہیے اسی طرح ہمارے وہ بھائی جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں ہماری نسبتیں ان سے مطلب ایک 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 ثانیت رکھتی ہیں ان میں بھی بہت ساری اس طرح کی مطلب ان حرافات کہیں نظر آئیں جو صحیح نہ ہوں ان کے تحیم ہمیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہیں علماء بیزاری ہے کہیں عمرہ بیزاری ہے اولو الامر سے بیزاری ہے مملکت اسلامی کے خلاف ان کی سوچ ہے علماء سے جو ان کا تعلق ہونا چاہیے ارتباط ہونا چاہیے ہاں اس سے کافی دور ہیں ہمارے ساتھ ہماری نسبتوں کے ساتھ جیتے ہیں جانے مانے جاتے ہیں آپ بتائیے ان کے تین ہماری ذمہ داری سے حدہ ہے کیوں علم کی کمی کے وجہ سے کچھ تحریکات کچھ ناروں کے پیچھے چلے جانے کی وجہ سے وہ متاثر ہیں ان کو سمجھا کر کے بچا لینا اور فکر کرنا اس طرح اس نقطے نظر کے ساتھ کہ ہمارا سرمایہ ہے لیکن کروڑ لوگ ہمارے ہیں ہم گنتے ہیں کی نہیں گنتے ہیں کتنے مسلمان ہیں کتنے کروڑوں میں ہیں لیکن آپ دیکھئے اگر وہ کروڑہ کروڑ کی تعداد میں مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں شرک اکبر میں مبتلا ہیں بدعات میں مبتلا ہیں بہت سارے خرافات میں مبتلا ہیں اور اپنے اور یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ توحید پر قائم ہونے کے ساتھ توحید پر مرنے تک سوالنا اپنے آپ کو اور دوسروں کو ضروری ہے اس لئے یہ تصور صحیح نہیں ہے اپنی جگہ پر اس تصور میں بھی کافی نقص ہے قابل اصلاح تصور ہے کام اور تقاضے بہت سارے ہیں لیکن ان میں ترجیحات ہیں ان ترجیحات کو ساتھ میں رکھ نا ضروری ہے اسی طرح ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے سے جڑے بھی لوگوں کو بھی ایسی جماعتوں سے دور رکھ ہیں جو گمراہ ہیں گمراہ گر ہیں فتنہ ہیں فتنہ گر ہیں فتنہ پرور ہیں اس لئے ضرورت اس کی رہتی ہے کہ ہم ان کے تئین بصیرت رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ کس طرح خطرناک ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے خاص لوگوں کو بھی موقع پر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی لیکن دیر نہیں لگتی ہے اللہ تعالی علماء کو اپنی رحمت سے اپنے فضل سے فتنوں سے آگاہ فرماتا رہتا ہے کوئی بھی فتنہ رات میں جنم لے گا تو علماء اس سے خبردار کر دیں گے امت کو عوام کو اس لئے بچنا ضروری ہے جب نشان دہی ہمارے علماء حق کریں علماء سنت کریں علماء حدیث کریں تو ہمیں خبردار ہونا ضروری ہے اس لئے کی ایک بہت موٹا مسئلہ ہے بہت موٹا اصول ہے کہ اللہ تعالی نے جب نبوت کا سلسرہ بند کر دیا ہے تو نبوت کی وراست کا سلسرہ جاری فرمایا انبیاء کے وارث اللہ تعالی نے علماء کو بنایا ہے یہ موٹا سا مسئلہ ہے ہمارے لئے سمجھنے کے لئے کہ اللہ تعالی نے قوموں اور امتوں کی فلاح اور بہبود ان کے اندر مبوس نبیوں کی اتباع پر رکھا تھا ان کی فلاح اور بہبود ان کے بیچ میں مبوس نبیوں کی اتباع پر ہے اب نبیوں کے وارث علماء نبوت ہیں علماء سنت ہیں اب بتائیے ان کے بغیر فلاح اور نجات کیسے ہو سکتی ہے اسی لئے میں اپنے ہندوستان کی بات کرتا ہوں کہ بہت سارے جو خرافات اور فسادات آئے اور جو کچھ لوگ بہکے بھٹکے میں نہیں جانتا کہ علماء اسبات کے ساتھ ان کے رشتے مضبوط رہے ہوں اور اس کے بہوجود بھٹک گئے ہوں ایسا مجھے نہیں معلوم جو لوگ بھی سمجھ میں آئے جن کے بارے بھی جانکاری ملی پتا چلا کہ علماء کی برائی بیان کرنے والے جماعتوں کی برائی بیان کرنے والے علماء سے دور رہنے والے ہی لوگ تھے ہی جن کو اچھک لیا گیا یا جو بہگ گئے اپنی کم علمی کی بنیادوں پر تو یہ صورتحال بہت خطرناک ہے کہ آدمی کہیں سے بھی جائے جڑ جائے کہیں سے نہیں جڑ سکتا کہیں سے بھی نہیں جڑ سکتا اس کے لیے لازم ہے بھٹک جائے گا ایک ایک مسئلے بھی آپ دیکھیں کتنے فتنے آئے لوگ یہ نہیں سمجھ سکے لوگ یہ نہیں سمجھ سکے کہ جہاد کرنے تک کے لیے جذبات کے ساتھ اخلاص بھی ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے امت کو سبھالنے کا امت کو مضبوط کرنے کا امت کی حفاظت کا جو بھی تصور ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی نہیں معلوم علمہ سے ناجڑے ہونے کی وجہ سے علم سے ناجڑے ہونے جیسے گمراہ جتھوں کے ساتھ گمراہ نیٹورک سے جوڑ کر کے کتنا فتنہ اور کتنا فساد پہلا امت میں ملک میں جماعت میں کیونکہ جماعت نظریاتی طور پر نہیں لیکن ان سے ان کی نسبت ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس راہ میں جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ کر کے چلے کہ بہت بڑا فتنہ ہے مختلف باطل اور گمراہ جماعتوں کا موجود ہونا پھر ان سے آگاہ رہنا ان سے بچنا ضروری ہے بچانا ضروری ہے اور یہ موقع نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کی جائے لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم جہاں جماعت حقہ سلف کے منحج پر چلنے والی جماعت سے ہم جڑے ہیں تو ایسے سلف کے منحج اور فکر سے نیج سے ہٹی ہوئی جماعت کو بھی جان ضروری ہے یہی جان کافی نہیں ہے کہ یہ حق ہے یہ بھی جان ضروری ہے کہ یہ باطل ہے یہ باطل ہے یہ بھی جان ضروری ہے اگر ہم یہ نہ جان ہیں کہ ہمارے حاکم اگر برے ہوں اس کے باوجود ہم ان کے خلاف خروج اور پرامادہ ہو جائے گا لیکن اگر یہ علم ہوگا اور اس طرح یہ سمجھ ہوگی تو اس طرح کی گمراہ جماعتیں ہمیں عالیکار نہیں بنا پائیں گی تو یہ سب سلسلے جڑے ہوئے ہیں انہی بنیادوں سے کہ علم ہوگا تو ہم بچ جائیں گے اچھا علم علم کا تقاضہ ہے کہ حق کی جماعتوں سے جوڑنا اس لئے ضروری ہے کہ جماعتیں مطلب گمراہ جماعتیں موجود رہیں گی یہ فترہ ہے ہمارے لئے جیسے بہت سارے فترے ہیں ویسے ایک فترہ یہ بھی ہے کہ حق کے ساتھ باطل موجود رہے گا جماعت حق کے ساتھ جماعت باطل موجود رہیں گی تو یہ لازم ہے کہ آدمی حق جماعت سے وابستہ رکھ ہے اور باطل جماعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھ ہے جیسے بہت ساری جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کے ان کے خیالات اور نظریات کی کہیں تائید نہیں ہوتی تو وہ بغاوتوں پر اتر آتی ہیں بغاوتوں پر عوام کو آمادہ اگر وہاں جڑا ہے آدمی تو ظاہر سی بات ہے کہ بھہک جائے گا اس لئے یہ بھی ضروری ہے میں میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں کہ دعوتوں میں سراحتوں کی ضرورت ہے شرکیات کھول کھول کر برایاں کیے جائے حکمت سے نرمی سے فکر مندی سے ہرس سے لالچ سے کامیابی کی اور فتنوں سے بچاؤ کی نیت سے ہم بچ جائے ہمارا بھائی بچ جائے عام انسان بچ جائے اس کے لئے ہمارے سامنے کتنی بڑی مثالیں سیرت طیبہ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم اپنوں کے لئے تو بے پناہ مہربان تھے لیکن غیروں کے لئے آپ کتنے حریص تھے کتنے لالچی تھے کتنے فکر من تھے کہ اللہ کے عذاب کے دنیا اور آخرت کی تباہی کے مطلب سے یہ دو چار نہ ہو جائیں اتنے لالچی تھے تو یہ چیز میرے بھائیو بہت اہم ہے اس لئے باتیں میں کچھ نہ زیادہ کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم جہاں سے بھی اپنا رشتہ رکھتے ہیں آپ یہاں اس توحید کی توحید والے مملکت میں ہیں دنیا میں آدمی کہیں بھی روزی روٹی معاش کاروبار کے لئے لگا رہتا ہے یہ بھی سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ موقع دیا ہے جہاں ہر طرف اللہ کے فضل سے توحید ہی کا غلغلہ ہے عقید سالحہ عام ہے امن و امان عام ہے آفیت عام ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس مملکت کی کے لئے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اس کے دشمن جو ہیں جو در حقیقت عقیدے صحیحہ کے دشمن ہیں سلف کے جو منحج کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں کی سادشوں کو اس مملکت کے خلاف اور کہیں بھی صحیح عقیدے کے لوگ ہیں صحیح عقیدے کا مشن ہیں ان کے خلاف جتنی سادشیں اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنائے یہ ہماری دعا ہونی چاہیے اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے صلف کا طریقہ تھا بعض صلف کہتے تھے کہ اللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری ایک دعا قبول ہوگی تو میں وہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ صلف میں امت میں گزرے ہیں لیکن دیکھیں ان کا اپنا منحج کیا تھا یہی ہمارا منحج ہمیں بتاتا یہی صلف یت ہے یہی اصل اسلام ہے جسے ہم صلف یت کہتے ہیں اس لئے اس پر بھی ہمیں اللہ تعالی نے جو ہماری ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں ان میں ایک نعمت ہے یہ یہ نعمت ہے اللہ تعالی کی جو یہاں حاصل ہے ہم لوگ یہاں کبھی آتے ہیں اور اس طرح کے کبھی موقع محسر آتے ہیں اور معجنہ ہوتا ہے کرتے ہیں تو دیکھئے ہم سب کے سامنے معجنہ ہے کیا کیسا مطلب دل و دماغ ہمارا ہوتا ہے جب ہم تصورات میں ہوتے ہیں کی کتنا فرق ہے رب العالمین کی طرف سے عقیدے کی صحیحہ کی زمین آمن و آفیت کی زمین اور اسی طرح کفر اور آمن و آفیت سے خالی یا مطلب متاثر علاقوں کے بیش میں کتنا فرق ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی اس نعمت کی بقا کیلئے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کیونکہ شکرانی سے نعمتوں کی حفاظت اور نعمتوں میں زیادتی ہوتی ہے بڑوتی ہوتی ہے نعمتوں میں جب اس پر شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ کا اس لئے شکر کا مقام ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت کی حفاظت فرمائے اور اس میں مزید خیر اور برکت آم فرمائے اس کے حکام کو اللہ تعالیٰ اور صلاح و فلاح پر مضبوط کرے اور جو کچھ خامیہ کمیاں ہوں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے اس میں اصلاح فرمائے یہ سب ہماری ذمہ داری ہے بالخصوص ان کی جو لوگ میدان میں کام کرنے والے ہیں جو نمائندہ لوگ ہیں اس سوچ کو بہت مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے لوگ بہت سارے فتنے لے کے چلتے ہیں انہیں پتا نہیں اصولوں کا اس لیے وہ بہت سارے غیر علمی لوگوں میں کامیاب ہو جاتے اور وہ بھی مخلص ہوتے وہ سمجھ نہیں پاتے میں نے بعض موقعوں پر یہ سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کہاں ہیں جہاد کرنے والے تو فلاہ جگہ کے لوگ ہیں میں نے ان سے کہا یہ بتاؤ اللہ کے بندوں کہ یہ مملکت توحید جہاں اولو الامر موجود ہیں جہاں شرائط موجود ہیں جہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی فوج موجود ہے اس کی سرادوں کی حفاظتوں پر معمور ہیں یہ جہاد کرنے والے نہیں ہیں جہاد کہیں اندے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں وہیں سے آتی ہیں کہ آدمی کہیں سے بھی جڑ جاتا ہے کسی گروہ طبقے سے جڑ جاتا ہے اس لئے ان سب بنیادوں کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں اور شکر گزار ہوں ان عزیزوں کا ان بھائیوں کا اور اس مرکز کے جمہداروں کا بھی جنہوں نے چھوٹی سی ترتیب رکھ کر آپ سے ملاقات کا مجھ ناچیز کو بھی موقع دیا اور آپ کے بیچ میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ ہے تقویٰ اور فرما برداری پر زندہ رکھ ہے اللہ اللہ مسلک سنت پر ہماری موت ہو مذہب رسول پر ہم چلیں اور مذہب رسول پر ہماری موت ہو وآخر دعوان الحمدل اللہ سلام اللہ خیر اللہ 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 دونوں جہانوں میں کامیابی صرف روئی خیر رضا